امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کالیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس فرق فرق دو مختلف افراد عرصہ اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتا کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں باہر سے لگتا ہے کہ عرصہ اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں وہ کردار زندگی کے انتخاب خواہ شات سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں ایک طرف عرصہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی سے کیا چاہتے ہیں اسے عمران نظیر نے لکھا ہے احسن تالش نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور عبداللہ قادوانی اور عصد قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے نمبر نو رکس بسمل رکس بسمل ایک پاکستانی ٹیلی ویڈن سیریز ہے جس کا پریمیر پچیس دسمبر دوہزر بیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط نو جولائی دوہزر اکیس کو نشر کی گئی اسے معروف فلم ڈائریکٹر وجاہت روف نے ڈائریکٹ کیا ہے اور شازیہ وجاہت نے شوکیس پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، سارا خان اور زارا شیخ شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل اٹھائیس اقصاد ہیں نمبر آٹھ رکیب سے رکیب سے ایک پاکستانی رومانوی ڈراما ٹیلی ویزن سیریز ہے جسے مومینہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے بی گل نے لکھا ہے کاشیوی نسار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامی کا پریمیر بیس جنوری دوہزار اکیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط 26 مئی دوہزار اکیس کو نشر کی گئی رکیب سے ایک محبت کی کہانی کے اثرات کے گرد کھونتا ہے جو کسی کی پوری زندگی کے گرد پھیلا ہوا ہے اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں حدیقہ کیانی، نمان اجاز، سانیہ سعید، اکرہ عزیز، فریال محمود اور ساکیب سمیر شامل ہیں اس سیریز کو اس کے کہانی اور کاسٹ کی پرفارمنس کی وجہ سے زبردست تنقیدی پریزی رائی ملی اسلامی کی ٹوٹل 23 اقصاد ہے نمبر سات، علی فاللہ اور انسان علی فاللہ اور انسان ایک پاکستانی صوفی روحانی ڈراما سیریز ہے جس کا پریمیر 25 اپریل 2017 کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط 13 فروری 2018 کو نشر کی گئی اسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے کیسرہ حیات کے نوول علی فاللہ اور انسان سے ماخوص کیا گیا ہے اسے احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں عثمان پیرزادہ، مکال ظلفکار، کبرہ خان، عشنہ شاہ، شہزاز شیخ، عمران اشرف اور سنہ فخر شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل 43 اقصاد ہیں علی فاللہ اور انسان پانچ بلکل مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے پانچ مختلف لوگوں اور ان کے ایمان اور یقین کے گرد گھومتا ہے اس نے اس سے صور کو اجاگر کیا کہ خالق کس طرح محنت اور صبر پر یقین رکھنے والے لوگوں کو انعام دیتا ہے نمبر 6 آنگن آنگن ایک پاکستانی ڈراما سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے عوارڈی آفتہ ناول آنگن سے ماخوص کیا گیا ہے اسلامی کا پریمئر 20 دسمبر 2018 کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط 27 جون 2019 کو نشر کی گئی ابتدائی چند اکسات کے علاوہ بریٹش انڈیا میں قائم ہونے والی کہانی آلیا کی کہانی کے طور پر بیان کی گئی ہے جو ایک پر جوش لڑکی ہے اور برسگیر پاکو ہندگی تقسیم کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے آزمائشوں کو پیش کرتی ہے اس کے اپنے خاندان کے طور پر فتنوں کو تقسیم کیا گیا تھا اسے محمد اعتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں ماورہ حسین، آہد رضا میر، سجل علی، احسن خان، ہرامانی اور سونیا حسین شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل تین تالیس اقسات ہیں نمبر پانچ اشکیلا اشکیلا ایک پاکستانی ٹیلی ویزن سیریز ہے جسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوس کیا ہے اسے کیسرا حیات نے لکھا ہے امین اقبال نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں آزان، سمی خان، یمنا زیدی اور سجل علی شامل ہیں اسلامی کا پریمئر اکیس اتوبر دوہزار اکیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اسلامی کی آخری کسٹ دو جون دوہزار بائیس کو نشر کی گئی اسلامی کی ٹوٹل اکتیس اقسات ہیں اشکیلا ایک نوجوان کے روحانی سفر کے گرد گھومتا ہے جہاں اسے بلا آخر الہی مل جاتا ہے نمبر چار اشکیہ اشکیہ دوہزار بیس کی ایک پاکستانی ٹیلی ویزن سیریز ہے جسے فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کازمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوس کیا ہے یہ محبت اعتماد اور دوکہ دہی کی کہانی ہے جو مرکزی کرداروں حمزہ رمیسہ اور ہمنا کے گرد گھومتی ہے جن کا کردار بل ترتیب فیروز خان حانیہ آمر اور رمشا خان نے ادا کیا ہے اسلامی کا پریمئر تین فروری دوہزار بیس کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط داس اگست دوہزار بیس کو نشر کی گئی اسے محسن علی شاہ نے لکھا ہے بدر محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامی کی ٹوٹل اٹھائیس اقصاد ہیں نمبر تین گھسی پٹی محبت گھسی پٹی محبت ایک پاکستانی ڈارٹ ڈراما ٹیلی ویزن سیریز ہے جسے عبداللہ سیجا نے آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر ڈیوز کیا ہے اسلامی کا پریمئر چھے اگست دوہزار بیس کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، وہاج علی، شہود علوی، علی ابباس اور دانیال ابزل خان شامل ہیں اسے فسی باری خان نے لکھا ہے، احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسلامی کی ٹوٹل پچیس اقصاد ہیں اسلامی کی آخری قسط 21 جنوری 2021 کو نشر کی گئی نمبر دو محبت داگ کی صورت محبت داگ کی صورت 2021 کی ایک پاکستانی ٹیلی ویزن سیریز ہے جسے زیشان احمد نے ڈائریکٹ کیا ہے سائرہ رضا نے اسے لکھا ہے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونسکا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پر ڈیوز کیا ہے اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں نیلو منیر، سمی خان اور سید جبران شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل 49 اقصاد ہیں اسلامی کی آخری قسط 24 فروری 2022 کو نشر کی گئی نمبر ایک سنگے ماہ سنگے ماہ ایک پاکستانی ٹیلی ویزن سیریز ہے اور سنگے مرمر ڈرامے کا سیکول ہے مرکزی پلوٹ لائن ویلیم شیکسپیر کے ہیملے سے متاثر ہو کر مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومینہ دریت نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پر ڈیوز کیا ہے یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان حلمت اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے یہ گھاک کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں آتی فسلم سانیہ سعید نمان اجاز سمیہ منتاز ہانیہ آمر کبرہ خان زاویار نمان اجاز اور امیر رانہ شامل ہیں یہ سیریل آتی فسلم کی ٹیلی ویزن اداکاری کی شروعات ہے جو ہلمند خان کا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اس رامے کی ٹوٹل چھبیس اقسات ہیں اس رامے کا پرینئر نو جنوری دوہزر بائیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط تین جلائی دوہزر بائیس کو نشر کی گئے اس رامے کو پختونوں کی دکیہ نوسی تصویر کشی کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنائے گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں شکریہ